لیکن ابھی ایک نشیت روح سے کہہ دینا کہ کون بڑھ رہا ہے کون آگے سرکار بنانے کے قریب ہے یہ کہنا مشکل ہے سر بی جے بی نے آج جو ہے سب ہی اپنے راجصبہ کے سانسو روح کے لیے پھر جاری کیا ہے اور تب کو راجصبہ میں موجود رہنے کے لیے کہا ہے بتایا جا رہا ہے کہ کچھ ضروری بزنس جو ہے آج راجصبہ میں لائے راجصبہ دیکھیں راجصبہ کے جو شیڈول ہے آج کا اس میں بجٹ میں ڈسکوشن ہے اور اسی لیے گیارہ بجے جیرو آور سرکشہ کے انتظامات کی اگر بات کی جائے تو سرکشہ کے بھی پختہ انتظامات جو ہیں وہ کیے گا ہیں آمادی پارٹی دفتر کے باہر جو ہے بیریکٹ لگائے گے اور بہاری ماترہ میں پولیس بل جو ہے وہ یہاں پہ موجود ہے اس کے علاوہ کیجریوال جب کہا جا رہا ہے کہ جب چناؤں کے نصیحوں کی گھوشنہ ہو جائے گی ایک منچ تیار کیا گیا ہے پارٹی مکہالے کے چھت کے اوپر جہاں تھے مکہ منتری کیجریوال جو ہیں وہ پارٹی کے کارکرتاؤں کو سمبودیت کریں گے ابھی وہاں پہ تیاریاں چلی ہیں آم آدمی پارٹی کے گھبارے لگے ہوئے ہیں اور لگتار وہاں پہ سٹیج بنایا جا رہا ہے تو پوری تیاریاں جو ہیں وہ آم آدمی پارٹی کے مکھیالے میں کی جاری ہے چناوی روجہوں کی بات کریں تو آم آدمی پارٹی پور بہومت کی طرف جو ہے پرچند بہومت کی طرف جو ہے وہ بڑھتی بھی دیکھ رہی ہے تو ہمارے سیوگی آویس کوپ نے دیکھا آپ کارویلے کے باہر وہ موجود ہے وہاں پر جو نظارہ تھا وہ اصاف اس پشٹ کرتا ہوا کہ آم آدمی پارٹی کے اندر خوشی کی لہر اور وہاں پر تیاریاں پوری ہیں مکیز جی جی آج جس طریقے سے بہومت کی سکرین پر آم آدمی پارٹی کو ایک بہت بڑی بہومت مل لائی ہے دلی کی جنتہ کا جو پیار ملا ایسا یوگ ملا اور جس جو بھومی کا ہمارے نیتر شریف اربین کے جو ریوال جی نے دلی کے جو بکاس کے لیے جو کیا جو دن رات سیوہ کری پانچ سالوں میں اس کا بھرپور سہیوگ بھرپور پیار بھرپور آخریباد میں یہ کہنا چاہتا ہوں کہ آج جو ہے آم آدمی پارٹی دلی کے اندر ایسا مکھ منتری ہے ستر سال آجادی کے بعد ہم لوگوں نے دیکھا ہم لوگ یہاں پر رہے چکے ہیں ہم نے دیکھا ہے بہت سی پارٹی آئیں لیکن آج دلی کا مکھ منتری نے ستر سال آجادی کے بعد پہلا راجی کا مکھ منتری ہے جس نے کام کے نام پر اوڑ مانگا ہے اپنے مددوں پر مانگا ہے پانی بجلی سکھا سواس لیکن جو ہے بی جے پی بھارتی جندہ پارٹی کے کپل مصرہ جو کنڈی ڈیٹ ہیں جو ہے کہہ کہتے ہیں انہوں نے اسی دن انہوں نے جات دھرم کی راج نیت کری انہوں نے کہا کہ آر تاریخ کو جو ہے انڈیا پاکستان کا میچہ میں آپ کی چینل کے مادم سے کہنا چاہتا ہوں آپ لوگ دکھائیے گا جرور ہم لوگوں کی آواد دب جاتی آپ لوگ دکھائیے گا جرور کہ آج انڈیا کی جیت ہوئی ہے پاکستان کی ہاری ہوئی ہے پاکستان بھارتی جندہ پارٹی انہوں نے اپنے آپ کو ثابت کیا ہے انہوں نے اپنے آپ کو ثابت کیا ہے یہ بائٹ جرور کپل مصرہ کو بھیجیے گا بھارتی جندہ پارٹی کو اور جو دیش میں راج نیت بدلنے کے لئے آئے تھے اربین کے جیوال انہوں نے اگزامپل دے دیا ہے مہراشت میں بھی آج اربین جی کی راہو پہ چل رہا ہے جھارکھن بھی چلنے والا ہے بنگال میں بھی آنے والے سمیں میں چاہتا ہوں پورے دیش میں اربین کے جیوال کی راج نیت میں پڑھتا ہونانا چاہیے اور دیش کی ضرورت ہے اربین کے جیوال آج دلی موڈل پیش نے پورے دیش کو یہ سندیج دیا ہے کہ اب فالدو کی لفواجی سے چناؤں نہیں ہوں گے جمین پر کام کرنا ہوگا اور جو کام کرے گا وہی چناؤں دیتے گا وہی دیش پر راج کرے گا جو عام آدمی نے ایک موڈل پیش کیا ہے مہرلا کلینک کا اور ایجوکیشن کا اس سے لوگ بہت خوش ہیں اور میں ایک آپ کے مادم سے بتانا چاہوں گا امیس شاہ جی نے جو بابرپور میں جا کے ریکویشٹ کی تھی کہ بٹن یہاں دبانا اور کرنٹ شاہین باگ کو لگانا تو ان کی تلی نہیں امیس شاہین باگوالوں نے گایا اور بہت زور سے لگایا شاید ان کا پاور ہاؤس رو گیا ہوگا تو ناویشی کو جی ہمارے ساتھ جڑے ورش پتکار ایک بار انکارو کرے دکی ابھی ابھی ہمارے ساتھ یہ جڑے ہیں اور دیکھئے آکڑا بھی سامنے آپ 52 سیٹوں کے ساتھ آگے بجے پی 17 سیٹوں کے ساتھ کانگریس نے کھاتا کور لیا ایک سیٹ سے آگے ہے ناویشی کو جی دیکھئے بہت سارے سوال تھے بپکش کے پورا کیندری منتری منڈل دو سو سانسد چانکی کی چطرائی موڈی جی کا مہنائک ہونا آج سب دھرا سائی ہو گیا اور دلی کی جنتہ نے ایک بار پھر سے بول دیا ہے کہ کام کی جیت ہوگی تو ایک بات مشواف سے بھرپور کار کرتا ہے ہم تیار ہی بات کرتے ہیں یہاں پر آپ دیکھتے ہیں گھبارے جو ہیں وہ پھلائے جا رہے ہیں سرکچہ کے انتظامات کی اگر بات کی جائے تو سرکچہ کے بھی پختہ انتظامات جو ہیں وہ کیے گئے ہیں آم آدھے پارٹی دفتر کے باہر جو ہے بیرکیٹ لگائے گئے اور بہاری مہاترہ میں پولیس بل جو ہے وہ یہاں پہ موجود ہے اس کے علاوہ کیجری وال جب کہا جا رہا کی جب چناؤں کے نصیروں کی گھوشنا ہو جائے گی ایک منچ تیار کیا گیا ہے پارٹی مکیالے کے چھت کے اوپر یاریا جو ہیں وہ آم آدمی پارٹی کے مکھیالے میں کی جاری ہے چناؤں بھی روجہوں کی بات کریں تو آم آدمی پارٹی پور بہومت کی طرف جو ہے وہ بڑھتی بھی دیکھ رہی ہے کیمرہ پر سنڈ رہول کے ساتھ اویسن اسمانی بھر سمچار دلی تو آپ دیکھ رہے تھے ہمارے سیوگی لگتار آپ کاریلے کے باہر ڈٹے ہوئے اور دکھا رہے کہ وہاں پر کیسا نظارہ ہے ناوے جی دیکھیں ایک شخص ہاتھ میں تختی لے کر کھڑا ہے اور کہہ رہا ہے کہ سو سوال ایک جواب کیجریوال سر آج جنتہ نے امیشہ جی کے کہنے پر اتنا بڑا بٹن دبایا کہ وہ دلی سے گجرات تک پہنچ گیا کرنٹ میں رنکی کے پاپا کے لیے گانا گاربانا چاہوں رنکی آ کے پاپا تو بڑیا بشتربان لے رنکی آ کے پاپا تو بڑیا بشتربان لے بیہار میں نیتیز کے پیچھے لگ جا بیہار میں نیتیز کے پیچھے لگ جا دارو کے دو کان بان کار کے اولے چلا دے لے رنکی آ کے پاپا تو بڑیا بشتربان لے جنے وال کیجریوال کا جادو سر چڑکے بولے کیجریوال کا جادو سر چڑکے بولے شکشہ میں خوب کام کیا ایڈوکیشن میں خوب کام کیا دل دل سے بولے کیجریوال کا جادو سر چڑکے بولے کیجریوال کا جادو سر چڑکے بولے دلی میں موجو کی بہار ہے مہا پر سی ایم کیجریوال ہے تو سر یہاں تو سی ایم کیجریوالی رہیں گے یہ دلی کی جنتہ نے تیہ کر دیا ہے اور آپ کے سامنے رجان چل رہے ہیں کیجریوال جی بہاری بہت سے آگے چل رہے ہیں اور دلی میں سرکار تیسری بار ہیٹرک بنائیں گے تو سناب مناویج جی کس طرح سے خوشی آپ اس وقت دیکھ پا رہے ہیں آپ کے کار کرتاؤں میں ایک بار فیڑ سے مروشتیواری کا مزاک اڑا دیا رنگیا کے پابا کہہ کے کہہ دیا کہ بوریا بستر سمیٹ لو بھئیا کرن لگے گا دلی سر گجرات تک لگ بھگ ساف ہو گیا کہ ایگزٹ پول جو بتا رہا تھا اسی دشاں میں ریزرٹ جا رہا ہے میں سمجھتا ہوں یہ گھنٹے میں اور بھی باتیں ساف ہو جائیں گی ایک بات تہ ہے کہ بھارتی جنتہ پارٹی کو بہت کڑوی دوا ملی ہے اس کو پی لینا چاہیے اور سبق لینا چاہیے کہ دیش کا محول بدل چکا ہے میں آپ کے چینل پر پرسوں بیٹھا تھا ایگزٹ پول پر ڈیبیٹ تھی دلی میں ایک بی جے پی کے پروکتہ تھے یا سائیوگی تھی ان سے ہماری باتچیت ہو رہی تھی انہوں نے ایک بات کہی تھی بی جے پی نے یہ بات کہی تھی کہ دلی کا نتیجہ جو ہے وہ پوری دیش کی فیضہ کو بتائے گا پورے دیش کے محول کو بتائے گا فیضہ بتا رہا ہے لیکن سب سے پہلے جو آکرا تھا 9 بجے تک وہ کانگریس کے پکش میں کیسا تھا شونے 9 بجے کے بعد کانگریس کا کیا کھلے کانگریس ختم ہو گئی ہے دلی میں اور کانگریس کے لیے بہت نیراشہ نیرک بات ہے دلی میں اس کا ایک گھڑ ہوا کرتا تھا ایک اتحاس ہوا کرتا تھا اس بات میں کوئی شک نہیں ہے کہ راستری پارٹی ایک کانگریس بلکل یہ بھی کانگریس آپ کا ساتھ دے رہی ہے اور دیکھیں بڑی خبر دیکھیں رجانوں میں آم آدمی پارٹی کو بہمت ملتا ہوا ترپن سیٹوں سے ہم آپ دی پارٹی آگے دیکھیں منیش سودیا کی بات ایک سو بارہ ووٹ سے آگے ہو چکے یہ بڑی خبر بھارہ سمچار پہ رجانوں میں آپ کا دب دبا قائم ہے منیش سودیا ایک سو بارہ ووٹوں سے اس وقت آگے چل رہے ہیں اور بجے پی کی سیٹیں آپ دیکھیں جرائے سترہ پر ہے منیش سودیا نے بڑھد بنا رکھی ایک سو بارہ ووٹوں سے آگے لگاتار ہم دیکھ رہے ہیں موگیش آدو جی کا چارہ کھلا ہوا ایک دم موگیش آدو جی کا چارہ کھلا ہوا ایک دم موگیش آدو جی آپ نے سنا آپ کے کار کرتا کس طرح سے تنج کس رہے تھے منوش تیواری کے اوپر چھوڑے گے نہیں مطلب آپ جب ووٹ پڑھنے شروع ہے تب بھی کسا پرچار پرساد میں بھی کس دیا رنکیا کے پاپا کو ایک بار پھر سے بیچ میں لے آئے چھوڑ دیجے اب تو رنکیا کے پاپا کا جہاں تک سوال ہے ان کو جو دلی کے پڑھی لکھی جنتا ہے اور جس طریقے سے بلینٹیر میں ہمارے جو سر اتصاہ بھرا ہوگا ہے جو دلی کے جو بلینٹیر ہیں آمادی پارٹی کے جس طریقے سے انہوں نے جو سر اتصاہ کے ساتھ جھاڑو کا بٹن دبایا ہے اور ان کو بلکل بلکل دیکھیں مریش سودیا کیوال ایک سو بارہ ووٹوں سے آگے ہیں کیوال ایک سو بارہ وٹوں سے آگے ہیں کیونکہ جو ایک زبردست بڑھات ہوتی ہے وہ ابھی نہیں ہے مریش سودیا کی لیکن بڑھات ضرور ہے ایک سو بارہ سیٹو کی مریش سودیا کی بڑھات آپ کو ایک بار پھر سے بتا دے ہم کیوال ایک سو بارہ ووٹوں سے آگے ہیں کیوال لگنے کا مطلب باجی کبھی بھی پلٹ سکتی ہے بجے پی کے پکش میں بھی جا سکتی اور کانگریز سے تو شاید امید اس وقت کسی کو بھی نہیں ہوگی کیوں مکیز جی کیوال ایک سو بارہ ووٹ ہے باجی پلٹ سکتی ہے یہاں پر ٹکر دے پائیں گے بجے بھی کمیدوار کو دیکھیں پڑپڑ گنگ جو بیدھان سوا ہے اس کو میں نے بہت نجدگ سے دیکھا ہے اور وہاں پر ہمیں پورا بھی سواس ہے کہ مریش سودیا جی چناؤ جیت رہے ہیں ابھی ہو سکتا ہو کاؤنٹنگ آگے نہیں ہے